اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ یورو اس وقت تقریباً دو سو چالیس کے آس پاس چل رہا ہے آج یورو میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یورو میں آج ہمارے ریزسٹس رہے گی دو سو پجتر کی اگر یورو دو سو پجتر بریک کرتا ہے تو یورو تین سو اور تین سو چالیس تک جا سکتا ہے on other side جو ہماری سپورٹ ہے وہ ہے ایک سو پچاسی کی اگر یورو ایک سو پچاسی بریک کرتا ہے آنے والے سیشن میں تو ایک سو پچپن ایک سو پچیس اور ایک سو دس تک دوبارہ سے جا سکتا ہے فیلحال انٹرہ ڈے کے لحاظ سے یورو پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ 20-30 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹس رہے گی 20-85 کی اگر 20-85 بریک کرتا ہے پاؤنڈ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 21-35 اور 21-25 تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری 1970 کی 1970 کے نیچے 1950 19-25 اور 1900 کی طرف پھر پاؤنڈ جا سکتا ہے فیلحال انٹرہ ڈے کے لحاظ سے پاؤنڈ بھی پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی جو جے 138-06 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹس رہے گی 138-45 کی اس کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے 138-65 149 اور 149-40 تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری 137-45 کی آج اگر یہ بریک کرتا ہے تو 137-20, 137-186 اور یا 136-50 تک پھر جا سکتا ہے جو جے فیلحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرڈے کے لحاظ سے فلیٹ ٹو ویک زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی نزی اچھی تیزی آئی اس میں اور تقریباً اس نے 62-74-75 کے آس پاس کیا ہی بنائے ہیں اس میں آج ہماری ریزسٹس رہے گی 62-90 کی 62-90 کے اوپر 63-15, 63-30 اور 63-50 تک جا سکتا ہے سپورٹ آج ہماری رہے گی 62-20 کی اس کے نیچے دوبارہ سے 61-95, 65, 65 اور 64-40 تک جا سکتا ہے نزی ڈی بھی فیلحال انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی سلور 18-76 کے آس پاس چل رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیون سیم ہیں بلکل کل والے کوئی چیننگ نہیں ہے 19 ڈالر کی ہماری ریزسٹس ہے اس کے اوپر 19-20, 19-35 اور 1950 تک سلور جا سکتی ہے سپورٹ ہے ہماری 18-50 کی اس کے نیچے 18-30 اور 18-15 تک سلور دوبارہ سے جا سکتی ہے فیلحال سلور بھی گولڈ کی طرح فلیٹ زون میں چل رہی ہے یہ ہے جی US آئل 99.44 کے آس پاس چل رہا ہے یہ ویو زون میں آ چکا ہے اس کی سپورٹ ہے ہماری 98-40 کی اگر 98-40 بریک کرتا ہے تو 97-30 اور 96 ڈالر تک جا سکتا ہے اور ان ادر سائٹ جو سپورٹ ہے ہماری ریزسٹس ہے ہماری وہ ہے 103-30 کی اس کے اوپر 104-20 اور 105-20 تک جا سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ